تعلیان جعوید میادہ صاحب کے لیے بھی ہونے چاہیے اور سلاودین بھائی بیٹھیں ان کی بھی خدمات ہم سبھی کے لیے ایک روشن مستقبل کی پہچان ہے تو ان کے لیے بھی زوردار تعلیان ہو جائے ہیں کیونکہ آج کا یہ جو پروگرامز ہے اس میں ہم جو ہمارے سٹارز ہیں جو فخرے پاکستان ہیں ان کو خراج تحسین پیش میں کرنا چاہوں گا کیونکہ باقی تو ساری باتیں فواد بھائی نے کر لی ہیں اور اس سے پہلے بھائی نے سارا کچھ آپ سبھی کو بتا دیا ہے اسی طرح ہمارے پاس یہاں مضبع الحق صاحب بیٹھ ہیں بھائی ہمارے جو کہ پاکستان کا بہت بڑا ایک نام ہے اور اس نئی نسل کے لیے ایک بہت بڑا فخر ہیں تو مضبع بھائی کے لیے بھی بہت ساری تعلیان ہونے چاہیے اچھا اب کچھ باتیں فواد بھائی نے کی اور وہ بتا رہے تھے کہ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں نے اپنی لائف میں کبھی کرکٹ کھیلی ہے یا نہیں تو میں ان کو بتا رہا تھا میں نے کونسے کرکٹ کھیلی ہے یہ میں نے سیم وہی کھیلی ہے جو حکومت اپنے ووٹرز کے ساتھ کھیلتی ہے کہ آپ ووٹ ڈالے جائیں اور ہم حکومت کرتے رہیں گے تو میں ان کو بتا رہا تھا کہ میں بھی وہی کرتا تھا کہ بالنگ کرائے جاؤ اور میں بیٹنگ کرتا رہتا ہوں تو اس کرکٹ کے ساتھ ہم نے اپنا چھوٹا موٹا سا ٹائم گزارا ہے اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی کھیل یا کوئی بھی کام جب تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب اس میں جب تک نیک نیتی شامل لاؤں جب تک اس میں ہم سب اپنا حصہ نہ ڈالے جیسے یہ بتا رہے تھے ابھی مجھے کہ جب ایک بیڑا انہوں نے اٹھایا تو انہیں سپانسرز کی کمی تھی سندھ گورنمنٹ نے آخری ٹائم پہ انہیں جواب نہیں دیا یہی وجہ ہے کہ ہم بہت سارے کاموں کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے اور جب کوئی چاہتا ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کرے جس سے ہمارے اس وطن کا نام اور ہمارے پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہو تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ تو ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیج رہے ہوتے ہیں ہم یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا کتنا نقصان ہوگا اور ہمیں آج اگر اس پر بات کر لیں کہ جب افعاد بھائی بتا رہے تھے ابھی کہ جب یہ ٹیمز پاکستان آ رہی تھی تو سیکیورٹیز کی بہت سارے ایشیوز تھے تو یہ سب کیوں ہیں کیونکہ جب ہم سوچے سمجھے بغیر اپنے اس وطن پاکستان کے لیے الٹی سی دی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ٹاک شوز میں بیٹھ کے پاکستان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر جو لائن آرڈر کی سیچویشن ہے اس کو بڑا بڑا نیوز پیپرز میں ہیڈ لائن کی صورت میں لگوا رہے ہوتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹلی جو اثر ہے وہ آ کر تب ریفلیکٹ کرتا ہے جب کوئی پاکستان آ رہا ہوتا ہے تو ہم وہ قوم ہیں میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ لوگ دنیا میں جو حکومتیں ہوتی ہیں قومیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کو دھوکہ دیتی ہیں یہ پہلی واحد دنیا میں قوم ہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے آج اگر ہم دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ہم سبھی کچھ تو بن گئے کوئی اچھا ڈاکٹر بن گیا کوئی اچھا سپورٹسمن بن گیا کوئی اچھا سیاست دان بن گیا لیکن ہم نہیں بن سکے تو اچھا پاکستانی نہیں بن سکے اور اس پر ہمیں کوئی ملال بھی نہیں ہے اس پر ہمیں کوئی دکھ بھی نہیں ہے اس لئے کہ ہم سبھی کچھ نہ کچھ تو بنے پھر رہے ہیں اس وطن اس غرص کے بغیر کہ آج یہ وطن ایک اور دو بلین ڈالر آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ پھیلائے مکروزوں کی طرح کرزداروں کی طرح کھڑا اور ہمیں اس پہ کوئی ملال بھی نہیں ہے کیونکہ ہم تو کچھ بنی گئے ہیں اور ہم بڑے فخر سے اور بڑی اکڑ سے ان ممالک کو بھی چیلنج کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارے سامنے آزادی حاصل کی اور کوئی چھے سو بلین ڈالر کے ریزف کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی نائنٹی سیون بلین ڈالر ہے بنگلہ دیش کی اگر میں بات کروں تو یہ ایک سوال ہے میرا بھی کہ آج ہم نے اپنے اس وطن کو کیا دیا کاش میں سوچتا ہوں کہ میں بھی کوئی اچھا اسپورٹسمن ہوتا کیونکہ میں جاوید میاں داد بن جاتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے پاکستان کو ایک بہت بڑا نام دیا شاید میں مزباولک بن جاتا لیکن اس کے علاوہ میں ان لوگوں کو قصور وار ٹھہراتا ہوں جو چھتر سالوں میں اس پاکستان سے سب کچھ بن گئے حکومتیں کر کے یا کاروبار کر کے لیکن سوچئے کہ آپ سب ہی گھر جا کر کہ ہم نے اس وطن کو کیا دیا ہم سب ہی نے کچھ نہ کچھ اس وطن سے لیا ہے نام، عزت، نمود، پیسہ، دولت، شہرت لیکن بدلے میں ہم نے کچھ نہیں دیا اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اپنے شعبوں میں بہت کچھ بن گئے اور جب ہم سب کامیاب ہیں تو کیا وجہ ہے کہ یہ پاکستان کامیاب نہیں آج اگر فواد بھائی نے کوشش کی تو یہ ان کی کامیابی ہے جو کہ نظر آ رہی ہے جس پہ ہم انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں لیکن کیا ہم سب فواد اجاز نہیں بن سکتے کیا ہم سب جعوید میاداد نہیں بن سکتے کیا ہم سب سلاہ الدین نہیں بن سکتے ہم بن سکتے ہیں اگر کوشش کریں اور اس دل اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے اپنے اس وطن کو عزت دلانی ہے اگر ہم نے یہ تہیہ کر لیا اپنے اپنی شعبوں میں اپنی اپنی فیلڈ میں کہ اگر میں نے گرکٹ کھیلنی ہے تو پاکستان کے لیے کھیلنی ہے اگر میں نے سیاست کرنی ہے تو پاکستان کے لیے کرنی ہے میں نے سب کچھ کرنا ہے تو اپنے اس وطن کے لیے کرنا ہے چلو ساری زندگی نہ سہی کچھ سالوں کے لیے ہی سہی کیونکہ آج جس حال میں ہم سب کھڑے ہیں اس کو دیکھیں یا اس ماں کو دیکھیں جو اپنی گلی میں کھلونے والے کے آنے سے پہلے اپنے معصوم بچوں کو سنا دیتی ہے کیونکہ جب وہ اس کھلونے والے کی آواز سنیں گے تو بل بلائیں گے اور اس کی جیب میں اس کی گھر میں پچاس روپے نہیں ہیں ان بچوں کو کھلونے دلانے کے لیے آج چوبیس کروڑ لوگوں میں ہم چند لوگ صاحب سروت ہیں چند باقی میڈل کلاس اور غریب تو پس گیا ہے مہنگائی کے طوفان میں تو ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہے آج میں نے اس خوبصورت لوگوں کو جو یہاں موجود ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیونکہ آپ بھی اس معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں اور کروا سکتے ہیں اس وطن عزیز کے لیے ورنہ شاید ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں چھتر سال ہو گئے اور جسے کسی شاعر نے خوب کہا پتہ نہیں اختیار بیگ صاحب یہاں بیٹھے ہیں یا چلے گئے ورنہ وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ضرور سنا دیجئے گئے یہ شعر کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم معلوم ہی نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں تو ہمیں اپنی نیتالیاں نہ بجائے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں بس ایک بھیڑ چال ہے اور وہ کسی نے خوب کہا کہ یہ سوچتے ہیں ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر ہم یہ سوچتے ہیں ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر کہ منزل سے رفتہ رفتہ قریب آ رہے ہیں ہم جبکہ تارہ ٹوٹ کے آپ کی طرف آ رہا ہے آپ منزل کے قریب نہیں جا رہے ہیں تو کوشش کریں یہ جو ہم کئی چھتر سالوں سے ایک دائرے میں گھومتے بھرتے رہے ہیں ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ہیں ہم اس وہم میں مگن کے بڑھتے جا رہے ہیں ہم بڑھ نہیں رہے ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں چھتر سال پہلے کھڑے تھے ہم صرف یہ کر سکے کہ ہم قومیتوں میں فرقوں میں اور سیاست میں بڑھ کے رہے گئے ہم نے ایک قوم بننے کی خاطر آزادی لی تھی آج ہم کئی فرقوں میں بڑھ چکے کئی قومیتوں میں بڑھ چکے کاش کہ ہم سب واپس ایک قوم بن جائیں اور اپنے پاکستان کے لیے سارے کام کریں تو ہو سکتا ہے کہ اگر اہد کر لیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے اس وطن کے لیے ضرور کرنا ہے ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا ہے جس طرح ہم اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کو سجاتے اور سمارتے ہیں ایسے ہی ہمیں اپنے کلی کچھوں اور اپنے غریب بچوں کے سکولوں اور باقی چیزوں کو سمارنا ہے ان غریبوں کے ہاسپٹلز کو بھی جہاں دوائیاں نہیں ہیں اور بچے مر جاتے ہیں انتقال کر جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں ازان کا وقت ہو گیا ہے تو میں اجازت چاہوں گا اس بات کے ساتھ کہ ہمیں اس عزم کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا کسی شاہر نے کہا کہ جب اپنا کافلہ عزم و یقین سے نکلے گا جب اپنا کافلہ عزم و یقین سے نکلے گا ہم سب جہاں سے چاہیں گے رستہ مہین سے نکلے گا پاکستان پاہندہ بات پاکستان زندہ بات میں ایک دفعہ تمام ہی ٹیمز کو جو پاکستان آئی ہے خوش آمدید کہتا ہوں فواد صاحب کو میں یقین دلاتا ہوں کہ بحیثیت گورنر سند یہ گورنر ہاؤس آپ کے لیے آپ کی تمام مہمانوں کے لیے کھلا ہے جب آپ چاہیں گے جیسے چاہیں گے بلکہ یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں میں ان کے یقین دلاتا ہوں کہ یہ گورنر ہاؤس آپ کے لیے اور آپ کے جتنے ایونٹس ہیں اس کے لیے 24-7 کھلا ہوا ہے پاکستان پاہندہ بات پاکستان سے دوار